موسیقی موسیقی اس وقت ہر وہ آواز جو آٹھ فروری کو پاکستانی عوام کو اپنا فیصلہ بدلنے یا جو فیصلہ ان کا ہے اس پر قائم رہنے کی اجازت دے سکتی ہے وہ میٹر کرتی ہے ٹی ٹی ایم کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے اور ہمارے ساتھ آج جو آواز موجود ہے وہ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی کے نیمو رحمان صاحب حافظ میں نے نہیں لگایا حافظ نیمو رحمان صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں اللہ کا شکریہ بہت شکریہ آنے کا حافظ کیسے لگتا ہے جب لوگ آپ کو نیمو رحمان کے وجہے حافظ کے نام سے بس وہ ظاہرے لوگوں نے لگا دی ہمیں اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتا تھا یہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا تھا کہ بھئی ظاہر ہے کیا ہے تو چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن سب نے کہنا شروع کر دیا تو وہ نام کا حصہ ہی بن گیا ہے ایٹی ایٹ سے جنرنی شروع ہوئی آپ کی جی میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا جو میں طالب علم تھا جی تو وہ میں پاکستان شپونس کالج ہے کراچی میں جی اس میں تھا تو پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے کچھ کام کرتے تھے وہ ویلکم کرتے تھے اسپلینٹس کو کچھ مطلب تربیت ہوتی تھی سٹڈی سرکل ہوتے تھے ان کے مباعثے ہوتے تھے اور اسپلینٹ ویلفیر کے لیے کچھ کام تو مجھے اچھا لگا بڑا سا ذہن تھا اس طرح کا کہ بھئی مطلب ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے اور ریلیجس ذہن تھا تربیت ہماری اس طرح کی تھی لیکن ایک ایسا وقت ہے ایٹی ایٹ کراچی کا جب کراچی میں ایک اور جماعت اور اس کی سٹوڈنٹ اورگنائزیشن بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور ان کا کراچی کے جتے ہیں کالجز یونیورسٹیز تھے بہت زیادہ اس پر ہول تھا کسی بھی سٹوڈنٹ کے لیے ایسے وقت میں ایک ایسی جماعت کو جوائن کرنا جو کہ اس وقت فیلحال پیچھے تھی تھوڑی وہ مشکل تھا بس میرے شاید ذہن کی ساخت ایسی تھی اور کبھی بھی نہ مجھے یہ والا ایڈیا االتو کہ ظاہر ایمکیم جب بنی تو اس کی ریزنز بھی تھی اور ظاہر ریزنز ہوتی ہیں تو اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں اور بننے کے نتیجے میں وہ پذیرائی بھی حاصل کرتی ہیں اس لیے کہ ظاہر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے ایکسپلائٹیشن کو کوئی ہوا دے دے اور اس کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ ہوتا ہے لیکن مجھے شروع سے یہ تاثب والی بات جو ہوتی ہے لسانیت والی بات وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی ابھی بھی تو دیکھیں شہر کراچی میں لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے اور یقیناً اس میں جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے وہ زبان اور لسانی بنیادوں پر زیادتیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس بنیاد کے اوپر چلے جائیں گے تو پھر اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور ہمارا تو تجربہ یہ ہے پھر ہسٹری پڑھنے کا ظاہرے شروع سے تھوڑا بہت پڑھنے وڑھنے کبھی تھا ذہن اسکول میں بھی کہانیوں سے شروع کیا تھا اشتیاق قیمت کی امران سریز اور پھر اس کے بعد کچھ سنجیدہ لٹریچر اخبار کچھ رسالے بچپن سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا تھا ہمارے والد صاحب بھی اس طرح پڑھتے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ کبھی بھی اس نویت کی جو پارٹیوں ہوتی ہیں تنظیمیں ہوتی ہیں وہ پھر آپس میں لڑتی ہیں پھر جب سپلنٹر گروپ بن جاتے ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں ایک خاص نعرہ لگا کر اس لیے ہمیں اچھا لگا کہ اسلامی جمعی طلبہ میں سب ہوتے تھے مہاجری بھی تھے سندھی پختون پنجائی بلوچ سب تھے تو ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے پھر اس میں ہم نے ایکٹیویٹی تھی پھر ہماری پرسنل جو ہے نا سمجھ لیں کہ گروت ہوئی اس میں میں تو بہت ایسا تھا عام زندگی میں شائع سا بات بھی زیادہ نہیں کر پاتا تھا تو میں تو آکی سیکھا بہت کچھ آج جتنا کانفیڈنس آپ کو تھوڑا بہت جتنا بھی ہے نظر آتا ہے اس میں جو ہے وہ بڑا کردار ہاں ٹریننگ کا بڑا دخل ہے دیکھیں نا چھوٹے سے تھے ہم تو ہم بک فیر کرواتے تھے ہم اسٹوڈنٹ گالا کرواتے تھے ہم ٹورنمنٹ کراتے تھے کرکٹ کے تو جو یہ جو ارگنیزیشنل سکل ڈیولپ ہو جاتی ہے لوگوں کو اسے بات کیسے کرنی ہے بس انپورچنلٹی وائلنس کا فیکٹر اس وقت بہت زیادہ تھا بہت زیادہ دباؤ تھا پورا شہری جل رہا تھا لیکن یہ صحیح بات ہے جو سٹوڈنٹ پولیٹیکل فیڈریشنز ہوتی ہیں یا ویسے کالج میں بنائی جاتی ہیں جو کمیٹیز اور چیزیں وہ سٹوڈنٹ کو بہت سکل سکھاتی ہیں ان کی خود بڑی ٹریننگ ایک پرابلم ہو گئی ہے نائنٹین ایٹی فور سے الیکشن نہیں ہوتا یونین کا یونین الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہر ارگنیزیشن کو سامنے آ کر اپنے اچھے لوگوں کو پیش کرنا پڑتا ہے اور ہر سال الیکشن ہوتا ہے تو کتھارسز بھی ہوتا چلا جاتا ہے ایک طریقے سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے تو وہ تو بلوک کر دیا اس کے نتیجے میں نقصان ہی ہوا کہ لسانی تنظیم ہونے پروانی تو اس سمانے میں تو ایک پارٹی کا بڑا جو چرچہ تھا آپ کو آپ کے فرینڈز نے نہیں مشورہ دیا کہ why second choice why not first ہاں ہوتا تھا ظاہر ہے اس کا محول بہت ایسا تھا چاروں طرف یہی بات ہوتی تھی لیکن بس یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہم بچ گئے ان سے اور بچ گئے تو میرے خیالے بہت کچھ بچ گیا ہمارا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری وہ بات صحیح ثابت ہوئی وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا آج اللہ کا شکر عزت کے ساتھ موجود ہیں اور لوگوں کا ایک بہت بڑا رجوع ہے اب جماعت کی طرف اور لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ تیس پہتیس سال کے اس پورے عمل نے مطلب ٹھیک ہے کراچی کو بھی کچھ نہیں دیا بلکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے اور ہماری نسلیں ان سے تعلیم چھن گئی ان سے روزگار چھن گیا اخلاق آداب تہذیب چھن گئی آہ بلکہ صحیح ہے سب سے بڑا جو کراچی کا بلکل جو کراچی جو تہذیب تھی ہماری گلی محلوں کی جو تہذیب تھی وہ چھن گئی تو بہرحال بہت بڑا نقصان تو ہوا ہے اب ایک دوبارہ سے اللہ کا شکر ریوائیول ہے اور ریوائیول صرف پولیٹیکل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریوائیول تہذیبی بھی ہو تعلیمی بھی ہو ویلیوز کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہو اور لوگوں کے مسئلہ حالوں تو اس لیے ہم میں اس میں چلا گیا اچھا سیاسی زندگی تو ایک طرف لیکن جو آپ کی پروفیشنل لائف آپ این ایڈی سے پڑھے سیویل انجینئرنگ کی اور اس پروفیشن کو اڈاپٹ بھی کیا اگر پریکٹس بھی کیا لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکس اپنی خود اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی سروس ہے کہ آپ اور چیزوں میں زیادہ انوالو ہونا فورڈ نہیں کر سکتے میں یہ کہوں گی تو یہ دونوں کو پیرل چلانا مشکل کام تو ہوتا ہے میں ظاہر ہے جب تک سٹوڈنٹ پولیٹیکس میں یا آپ کہلیں ارگنیزیشن میں تھا تو یہ ٹو تھاوزنڈ تک میں رہا اس کے بعد جب میں ظاہر ہے اپنی پروفیشنل زندگی میں آیا تو جماعت اسلامی کو جوائن کیا اور ہمارے ہاں سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک ودے پہ ہیں تو بس جناب ابو پر سی آئیں گے پھر ہم نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ایک ورکر کے طور پر ابھی بھی اللہ کا شکر جماعت پہ تو ایسی ہوتا ہے سبھی ورکر ہوتے ہیں بلکہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلے تو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پیئر کیا تھا کچھ پڑھنے لکھنے میں کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے ایک اسلامیک رسرچ اکیڈمی جوائن کی تھی اس میں پڑھا پھر اسی دوران میں نے ایم اے کیا اسلامیک ہسٹری میں میں خالی تری فور میں کیا تھا لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی پروفیشنل زندگی یہ پارٹی کی دیمانڈ تھی آپ نے خود سوچا میں چاہتا تھا کہ میں ظاہر ہے دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں پروفیشنل زندگی بہت اہم ہوتی ہے لیکن پروفیشنل زندگی کی اپنی ایک ڈائنیمک سے اور اس کو کرتے کرتے آپ پھر آپ کا پھر جو فوکس ہوتا ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو آپ کو بچانا ہوتا ہے کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان سوچنا ہوتا ہے کہ اپنا کریں گے تو دوسروں کا بھلا ہوگا بس یہ سیکھا تھا ہم نے تو تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا لیکن میں نے پروفیشنل زندگی اپنی جوائنٹ کی پھر وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی آپ کو یہ لگا کہ پروفیشن بھی ہے پھر آپ کا اپنی ایک سروس جس کو پولیٹکس کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے پھر آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے تو آپ کو لگا ان تینوں میں سے سب سے کم نیمور ایمان کہاں آویلیبل ہوئے اچھا یہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ کہاں کم کیسے میں آج کو بتاؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پھر 2005 میں اپنی ایک کمپنی جوائن کی یہ وارٹر ٹیٹمنٹ کمپنی ہے اور جب جوائن کیے تو آج انیس سال بعد بھی میں اسی کمپنی میں جاپ کرتا ہوں تو ہوں اس سے لاہور بیس کمپنی ہے اسی لئے پانی کے حوالے سے جب باتوات ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہرہ ہمیں بے اکوف نہیں بنایا جا سکتا میں معلوم ہے کہ یہ سب کیا ہے تو یہ کر رہا ہوں اب آج کل میں نے کمپنی سے تھوڑی ریلیکسیشن لیوئی ہے انہوں نے دیوئی ہے کچھ میں نے جسے کہتے ہیں میچوال انڈسٹیننگ سے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی تعاون کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مجھے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اور پھر کمپنی کا یہاں کراچی کا آفیس سیٹ پہ ہو گیا ہے انجینئرز بھی ہیں ہمارے پاس اور لوگ بھی ہیں تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں میں بس تھوڑا بہت دیکھتا ہوں تو چل رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے اب گھر تو دیکھیں گھر میں تو آپ جتنا بھی وقت دے دیں وہ کمی ہیں بچوں کی جو ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں اہلیاں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میری اہلیاں بہت تعاون کرتی ہے اور وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے بچوں کو اس نے سمالا ہے کہتے ہیں کہ ایک زندگی بنانے کے لیے جو پیچھے زندگیاں ہوتی ہیں ان کو خاصا سیکریفائز کرنا بڑتا ہے تو آپ کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے اپنی پریکٹس میڈیکل پریکٹس چھوڑی دیکھیں وہ تو میڈیکل پریکٹس چھوڑنے کا جو معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میری طرف سے ان کو کوئی پرابلم کبھی بھی نہیں رہی بلکہ اتنا میں نے انکریج کیا کہ تم اپنی پروفیشنل زندگی کنٹینیو کرو لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ پریاریٹیز ہوتی ہیں اور ان پریاریٹیز میں پھر اس نے خود یہ ڈیسیشن کیا کہ نہیں جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ایک کیر چاہیے ہوتی ہے اور جب بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو اس وقت میرے خیال زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایف سی پی ایس پارٹ من بھی کر لیا سرجری میں کر لیا پھر وہ کچھ کنٹینیو ہو گیا کسی ہماری وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے نہیں یہی میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں جب ایک گھر کا فرد جو ہے وہ پولیٹکس میں ہو اور ہمارے ہاں پاکستان کی جیسے پولیٹکس ہے تو کیا بقیہ افراد کی لائف میں ان کے کریئرز پر کچھ فرق پڑتا ہے ہونا نہیں چاہیے میرا خیال ہے اگر بیلنس اچھا ہونا تو ہر کام دیکھیں ہم پولیٹکس میں ہیں میں تھریٹ کی بات کر رہی ہوں بہت سارے تھریٹ ہوتے ہیں وہ تو سب بہت رہے ہیں وہ تو بہت رہے ہیں وہ تو ہمارے ظاہر ہے کہ جن حالات کا آپ نے تذکرہ کیا وہ حالات تو بگڑتے چلے گئے تھے اور ہمارے ساتھ کے قریب کے بہت سارے لوگ تو شہید کر دیا گیا مار دیا گیا میرے کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں کتنے لوگوں کو کاندے پر اٹھایا تو طالب علمی کے زمانے سے لے کر اب تک جو صورتحال رہی ماضی میں اس میں تو یہ سب تھریٹس کا سب کو سامنا آئے لیکن چونکہ جب آپ ذہنی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ایک ہی آئیڈیالوجی پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور گھر والے آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو سب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کر تو میری تو والدہ محترمہ کا حال ہو گیا مجھے یاد ہے ماں سے زیادہ کون زیادہ پریشان ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا جب بچے بڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں بچے لیکن اس معاملے میں میری والدہ میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھا کہتی تھی تم ڈٹ کے کھڑے رو ٹاک شوز ہوتے تھے ہارٹ ٹاک ہو جاتی تھی مجھے یاد ہے کہ میں کسی لائف شو کر کے جب باہر نکل رہو تھا تھا مجھے کالز آتی تھیں اپنے ساتھیوں کی کہ آپ کے ساتھ کون ہیں یا آپ نے کیا کہہ دیا تو بتانی آپ کو کوئی اللہ مالک ہے جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں تو زندہ ہیں نا اور جتنے مر گئے تو مر گئے آدمی اپنی موت سے ہی مرے گا نا صحیحات کو کنی ہے صرف جان کا تھریٹ نہیں ہر طرح کا ایموشنل تھریٹ بھی ہوتا ہے آپ کو اور جب آپ جاتے ہیں یہ ایک سوشل تھریٹ کہوں گی میں سے یا کیا کہ جب آپ جوب پہ ہیں اور اگر آپ نے ایک دن چھوٹی کر لی تو کسی اگر کسی دوسرا نے کیا تو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن اگر آپ کے رشتداروں میں سے یا آپ کے گھر میں سے کسی نے کیا تو پھر کہتے ہیں ہوتا ہے ہی بچوں کو بچوں کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ بچوں کو نا سب ہی لوگوں کے لیے یہ روائی سے میری کہ جب آپ کی پوزیشن کوئی زیادہ ہونا تو اپنے بچوں کو اس کے ساتھ اتنا انگیج نہ کریں بچے بہت مشکل میں آ جاتے ہیں ہر کوئی انہیں اسی طرح سے جہنچ رہا ہوتا ہے اگر وہ کوئی اچھا پرفارم کریں تو لوگ کہتے ہیں بھئی پرچی پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ اور اگر تھوڑا سا ہلکے ہوں تو لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ یار کس کے بچے ہو تم تو میرے بچے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا ہم مشکل میں ہوتے ہیں پھر میں نے یہی رکھا ہوا ہے کہ اب جیسے شوز ہوتے ہیں بہت سارے میرے خیال ہے میں نے اس پورے عرصے میں ایک آج شو ایسا کیا ہوگا جس میں میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ اس کو بھی کئی سال گزر گئے اب میں ڈیلیبرٹلی یہ کام نہیں کرتا وہ جب کلاس میں جائے گا میرا بچہ تو ہر آدمی اس کو اسی طرح سے دیکھے گا میں کہتا ہوں تم اپنی زندگی کو خود سے ایکسپیرینس کرو اور اللہ کا شکر ہے چونکہ جن سکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں وہاں ہمارا جماعت اسلامی کے ہی اسمان پربلک سکول ہے وہاں اس لحاظ سے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں وہاں ٹیچرز اور ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں کوئی فیور نہیں لیتے ہم اور نہ کوئی جو ہے وہ آپ اس بنیاد کے اوپر اس کو پیچھے کریں گے کہ جناب کوئی نہ محسوس کر لے کہ آپ کو فیور مل رہا ہے تو یہ بیلنس مشکل کام ہے لیکن ہے عوام اس چیز کو میرا خیال ہے سمجھے گی کہ اب اس انٹرویو کے بعد کہ کوئی بھی نون پرسنالیٹی جو ہوتی ہے اس کی جو پوری فیملی ہوتی ہے اس کی سراؤنڈنگ بڑی افیکٹ کرتی ہے دیکھیں ان کی سٹرنڈ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ڈسکنیکٹ فیملی سے جب ہو جائے نا یا زیادہ کنیکشن ہو جائے کہ آپ ہر جگہ ان کو لے لے کے گھوم رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا آپ کی یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو اسی پر ڈھالنا پڑتا ہے اس میں میری اہلیا نے بہت بڑا قیداردہ کیا اور اس نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو اپنے ایک اس پر لیا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم میڈل کلاس لوگ ہیں عام لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے بچوں میں اور ہمارے درمیان اور عام لوگوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے والے بچے ہیں اسی طرح پڑھنے والے بچے ہیں اسی طرح اسکول جانے والے بچے ہیں کوئی بہت ایسے ہائی فائی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے میڈل کلاس اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہمیں سہولت ہو گئی ہے پھر ہمارے جو جماعت کا سرکل ہے وہ بہت تعاون کرنے والا سرکل ہے نایم صاحب مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکس نے آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس میں کوئی بہت چینج لے کے نہیں آئی پہلے آپ قرائے کے مکان میں رہتے تھے اس کے بعد بھی آپ قرائے کے مکان میں یہ تو ہے وہ تو چل رہا ہے بی بی اور بس چل رہا ہے مکان تو بس اللہ بھی جنت میں دے دے باقی دنیا میں مکان بنانا کوئی بری بات نہیں ہے زمین لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اور اپنے کیریئر کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنا ایک خاص طرح کی جو سوچ اور جماعت کے ساتھ جو چیز سٹک ہوئی بھی تھی اس میں خاصا فرق آیا اب میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس خواتین کی تعداد بھی آ رہی ہے بہت زیادہ اور جو آپ لوگ کی کیمپینز ہیں جیسے بنو قابل ہے اور جب آپ نے بہریہ کے لیے لڑیا تو یہ والی اس طرح کی چیزیں ہیں جو پہلے ہم نے آپ کی پریکٹس میں نہیں دیکھی چینج کیوں اور کیسے اچھا دیکھیں جماعت اسلامی نا اس میں جو پرابلم ہے نا جو میں سمجھتا ہوں میں اپنے اوپر بھی لیتا ہوں میں اپنی پارٹی کے اوپر بھی لیتا ہوں یہ ہماری کمیونکیشن کی سکل ذرا کمزور تھی سوسائٹی میں ہم اپنی آئیڈیولوجی کو اور اپنے جو سمجھ لیں کہ جو ہمارا بودھ و باش ہے اور جو ہمارا ہماری فکر ہے اسلام کے حوالے سے اور وہ ہم پیش نہیں کر پاتے تھے کرتے تھے ایک سرکل تک تو پہنچنے رہے لیکن معاشرہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نا تو ہر سوسائٹی کے ہر فکشن تک ہم نہیں پہنچ پاتے تھے ہر سیگمنٹ تک نہیں جا پاتے تھے تو ہم نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ جو ہم ہیں وہی ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے اوپر کوئی ایسا لبادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک مسنوعی لبادہ ہو ہم عام لوگ ہیں تو عام لوگوں سے میں ملنا چاہیے ہم ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہی بات لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو اس لیے جماعت اسلامی نے پھر اس پر کوشش کی محنت کی ہم نے اپنی پوری ٹیم بٹھائی ہم نے فوکس گروپ کیے ہم نے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو سرویز کیے اپنے بارے میں پرسپشن کا جانا جو ہمیں بہت برا بھی لگا کہ ہم ایسے نہیں ہوں اور ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں جو کہ شاید جماعت کے لیے بڑی نئی چیز ہے ہاں ہم کرتے تھے پہلے بھی لیکن ہم نے پھر سوچا کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسا ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمارا کوئی ایک مخصوص لباس نہیں ہے ہمارا کوئی مخصوص حلیہ نہیں ہے ہاں البتہ ایک عزت اور وقار پر ایک حیاء یہ جو اسلام کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ عطیہ کردہ ہے جو ہمارے لئے عزاز ہے ہمیں اس کو منٹین کرنا چاہیے لیکن میں کسی کو بھی کراس تو نہیں کر سکتا اس بنیاد پر کہ آپ جو ہیں جب اس حلیہ کے بن جائیں گے تو پھر آپ ہم آپ سے بات کریں گے ورنہ تو آپ جائیے تو پھر ہم پارٹی کیا ہوئے پھر ہم دعوت کیا پیش کر رہے ہیں دعوت تو اسی کو دینی ہوتی ہے کہ جس کو آپ کو قائل کرنا ہوتا ہے قائل کرنے کے لیے تو کنیکٹیوٹی چاہیے کمیونیکیشن چاہیے تو یہ سب چیزیں ہم نے کی اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن بڑھانا پڑے گا اس کے لیے ہم نے پھر بہت سارے ایونیوز تراش کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جتنا زیادہ یوت سے کنیکٹیڈ ہے کوئی پارٹی نہیں ہے نہیں نہیں اور بہت ساری پارٹیز ہیں سوشل میڈیا پر آپ پریزنس دیکھیں وہ ہوتی ہے لیکن جو کنیکشن ہمارا ہے نا اس وقت میں کراچی میں تمہیں کہہ سکتا ہوں چونکہ میں یہاں کام کر رہا ہوں وہ تو اللہ کا شکر ہے اتنا گراس ووٹ لیول پر بھی ہے فیزیکل بھی ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں دیکھیں پچیس ہزار بچے اگر اس وقت منقابل میں پڑھ رہے ہیں تو پچیس ہزار بچے نہیں ہیں وہ ان کے پچیس ہزار خاندان ہیں اور ان کے دوستوں کا سرکل ہے اور ان کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر جو میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے آپ تو خود اس کی چشمدید آپ گواں ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا اور ان بچوں کے اوپر جو چمک آپ نے دیکھی کہ ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا مل گیا ہم جس طرح سے ان کے ایشیوز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ابھی آپ ریسینٹلی دیکھیں انٹرمیڈیٹ کے بورڈ میں زیادتی ہوئی کراچی کے بچوں کے ساتھ کہ سکسٹی فور پرسنٹ سائنس سٹوڈنٹس کو فیل کر دیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے مجھے معلوم ہے کہ نظام اتنا اچھا نہیں ہے بچے فیل ہوتے بھی ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ نظام اتنا خراب کیوں ہیں انٹرمیڈیٹ ایک سرکاری بورڈ ہے سرکاری بورڈ کا مطلب ہے کہ آپ تباہ کر دو گے برباد کر دو گے ہماری نسل کو کتنے لوگ ہیں جو پرائیویٹ بورڈ میں پڑھوا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو او لیولز اور اے لیولز اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت لیمیٹیڈ ہیں جتنے بھی ہو جائیں بہت تھوڑے سے زیادہ تر کو تو اس میں جانا ہے نا تو زیادہ تر کے لیے آپ تعلیم کے مواقعے ختم کر دو گے پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ میٹرک میں انہوں نے نائنٹی پرسنٹ لے لی تو آپ گیاروی جماعت میں اس کے تین پیپر فیل کر دو گے اس کی بہن ڈاکٹر اس کا بھائی ڈاکٹر وہ خود نائنٹی پرسنٹ لینے والی اس کو تین پیپر میں سیل کر دیا ہے اتنا بڑا اس وقت بہران ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں پوچھ رہی ہم نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے ہم نے تو کل جلسہ عام میں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تو آل اوٹ جائیں گے اس کے اوپر ہم بچیاں کہہ رہی ہیں ہم خودکشی کر لیں گے حافظ صاحب حافظ صاحب بہت اچھا کام ہے کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو معاشرے کا جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے یوت اس کو بھول جاتے ہیں اس کے لئے تو اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہم کریں گے دیکھیں میں اب آپ کو چلنے تھوڑی پولٹیکل بات ہے ایک میں آپ سے چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی جب کوئی بھی سیاسی پارٹی یوت کیلئے کام کرتی ہے تو آپ نے اگلے پندرہ سال کے اوپر کام کرتی ہے یا بیس سال کے اوپر کام کرتی ہے آپ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا یا اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو آج کے الیکشن کی پرواہ نہیں آج کے الیکشن کے لئے بھی کر رہے ہیں اور اس کے لئے بھی جتنا ہو سکتا ہے ایک پولٹیکل پارٹی جائز طریقے سے جتنا کچھ کر سکتی ہے محنت اور لوگوں سے رابطہ اور وہ سب کر رہے ہیں اور کل تو پتہ نہیں اب آپ کا یہ اونئر کب ہوگا لیکن جو ہمارا جلسہ ہوا ہے اس نے تو ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ کراچی میں کیا پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اس پولٹیکل کیمپین میں کسی کا بھی نہیں ہوا تو کراچی نے تو بلدیاتی انتخاب میں بھی اپنی ڈائریکشن واضح کر دی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ بلدیاتی انتخاب تھا یہ قومی انتخاب ہے تو کل کے جلسے نے بتا دیا کہ نہیں ڈائنیمکس نہیں بدلی ہے چونکہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ ہے نہیں کراچی کی ڈائنیمکس یہ ہیں کہ کراچی میں لوگ اس کی طرف جائیں گے جو یوت کا ہاتھ پکڑے گا جو ان کے لیے کوئی پروگرام رکھتا ہے جو ہماری خواتین کو امپاور کرے گا جو ورکنگ ویمن کے ایشیوز کو ایڈریس کرے گا پیرنٹس یا بڑے لوگوں کے سوفٹ کارنر پر اس پارٹی کے لیے ان ہوتا ہے نا آپ یہ دیکھیں نا ابھی بچوں کے ساتھ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی لیکن روزگار کے مواقع نہیں بھائی بچے بائکس پر چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے مور دن فیفٹی لیکس فائیو ملین بائکس موجود ہیں کراچی میں کیوں ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس لائٹ ریل سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس بسس کا نظام نہیں ہے آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پہلے یعنی یہ ہوتا تھا تعلیمی داروں میں بہت ساری بسیں ہوتی تھیں جو پوائنٹس کے طور پر لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے تھے وہ محدود ہو گئی ہیں تو کیا کریں نوجوان اب بائکس پر جاتے ہیں لڑکے بائکس پر جاتے ہیں تو ہڈیاں توڑواتے ہیں اسٹریٹ کرمنل جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ مانس ٹرانسٹ سسٹم نہیں ہے یہ شہر وہ تھا جس شہر میں کراچی کی اپنی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی اس کی کی ٹی سی کی بسیں چلتی تھیں اسی میں سپیشل بسیں بھی چار روپے میں لے جاتی تھیں تیس پیسے میں پچاس پیسے میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس چلتے تھے اور کوئی پرابلم نہیں تھی ٹرانسپورٹ سڑکیں بہتر تھیں ہم تیس پہتیس سال میں تمہاری سڑکوں کی حالت دیکھنے ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی وہ آلی اور سرکولر ریلوے چلتی تھی وہ بند ہو گئی اس سے پہ لے ٹرام چلتی تھی تو ہم لاہور آگے بڑھ گیا یعنی وہ لاہور جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ کس طرح جیتیں وہ الحمدللہ اتنا آگے چلا گیا اور ہمیں بہت خوشی ہے لیکن ہمارے شہر نے کیا قصور کیا ہے آدھا ٹیکس یہ شہر دیتا ہے آدھا پورا پاکستان دیتا ہے تو قصور کس کا ہے اچھا نائم صاحب ایک چیز چھوٹی سی مجھے پوچھنا چاہوں گی ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی کی جو کراچی والا لیول ہے اس پر تو بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لیکن آپ کے جو نیشنل لیول ہے وہ وہیں کا وہیں ہے تو کیا کوئی رفٹ پڑی ہے آپ میں اور ان میں بھی نہیں نہیں وہ تو بہت تعاون کرتے ہیں اور اگر ہمارا دیکھیں جماعت اسلامی میں سوشل میڈیا پر ان کی کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اب ظاہر ہے دیکھیں جماعت کو یہاں ایڈوانٹی جے بھی ہے کہ یہاں پرانی اورگنائز پارٹی ہے ہم تین مرتبہ یہاں پر میر رہ چکے ہیں اور ظاہر ہے بڑی آبادی کا شہر ہے اس کی اپنی ایک ڈائنیمکس ہیں اور اس کے اوپر جماعت اسلامی ہمیشہ سے وہ کل رہی ہے یہ درمیان کا پیریٹ تو اتنے حبس کا پیریٹ کہ اس میں ہوا چلتی ہی نہیں تھی اور آپ چلانا چاہتے تھے تو میڈیا میں تو کسی اور کو تین تین گھنٹے مل رہے ہوتے تھے تو اس لیے کچھ کریں نہیں سکتے تھے تو اب یہ کچھ تھوڑی سی اب پھر سوشل میڈیا نے تو سب کچھ بدل دیا نا اب تو آپ اپروچ کر سکتے ہیں نا تو یہاں ہم لوگ اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں اور زیادہ کام کر اور یہ ٹریول کر رہا ہے اب آپ دیکھیں یہ سندھ کے شہری علاقوں میں پھر ہم کیپی میں مضبوط ہیں کافی وہاں پر الحمدللہ ہمارا اچھا وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ہمیشہ جماعت اسلامی ایک اچھی پارٹی کے طور پر رہی ہے بلکل رہی ہے لیکن کبھی بھی اب پارٹی اس پوزیشن میں نہیں آئی کہ وہ کہ ہم اب جیت کے کلیم میں آگئے ہیں پہلی مرتبہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب پنجاب میں بھی پہلے کی نسبت جماعت اسلامی کو زیادہ ووٹ پڑھیں گے چوائس نہیں ہے لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سوئپ کر لیں گے جیت جائیں گے سب ہو جائے گا لیکن پڑھیں گے ووٹ اور زیادہ پڑھیں گے اور اس میں سوئٹیں بھی نکلیں گی اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے تین چار سال میں تو پورے ملک میں جو ویکیوم بننے جا رہا ہے پولیٹیکل وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو جماعت کے علاوہ کوئی فل کر ہی نہیں سکتا اور اللہ کا شکر ہے ہم اپنی یہ کپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کہ پولیٹیکلی یا انتخابی اعتبار سے ہم الائنسز میں گئے وہ ہمیشہ ہاں تو الائنسز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی جو شناخت ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ ریکنائز نہیں ہو پاتی انڈورس آپ اس کو بار بار نہیں کرتے ہیمر آپ نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں لوگ جو نا ڈی ٹریک مطلب جس کیا کہنا چاہیے کہ اس کی جو ان کا جو فوکس ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے آپ اپنے منفیسٹو پر بہت دفعہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اب ہم نے جو نا آپ یہ فیصلہ کر لیا پچھلے عرصے میں کہ اب ہم اپنے ترازو پر رہیں گے آل آؤٹ جائیں گے لوکل ایڈیس میں کر لی تو کر لی ورنہ ہر جگہ لڑیں گے اور قوم کے سامنے پوری طرح سے آپشن کے طور پر رہیں گے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بلاخر لوگ آئیں گے ہم نے دیکھا اور ہمارا اب تک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو بھی اگر خاتون گئی ہے قوم اسمبلی میں گئی ہے یاسوبائی میں گئی ہے تو ایک خاص طرح سے اور بہت کم تعداد بھی اور خاص طرح سے ٹیمٹ تھوڑی ذرہ پیچھے رہی ہیں چیزوں نہیں نہیں بہت آگے رہی ہیں ہماری بلکل ایک دو ایکزیمپل نہیں تین کم نا اسم ہی ہے رائل قاضی وہی آپ آپ کے پاس نام اور نہیں تو تین ایک نا ہماری تین ایک ڈاکٹر کوسر فردوس اتنی لرنڈ اتنا زبردست ان کا کنٹریبوشن تھا ہماری ایک آئیشہ سید وہ تو ویسے ہی بہت بڑی سوشل ورکر ہیں پورے کیپی میں چھائی ہوئی ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے وہی والی بات ہے دیکھیں آپ کو بھی نہیں پتا اچھا میں کہوں کہ نہیں وہ تو بہت کام کر رہی ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو آپ کا قصور ہے نہیں یہ میرا قصور ہے آپ کو پتا ہونا چاہیئے تھا میں نے آپ تک بات نہیں پہنچائی یہی بات ہم نے لوگوں کو سمجھائی کہ بعض اوقات پرسپشن ریالیٹی کو کھا جاتا ہے تو آپ اپنے پرسپشن کو ٹھیک کریں جو آپ ہیں وہ نظر آئیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں آپ بہتر ہوئیں آپ کی پورڈکاست سے بھی کتنے لوگوں کو پتا چل جائے گا اچھا آپ کے اپنے شوق ہابیز کیا ہیں ہمیں کیونکہ اڑتی اڑتی خبر ملی کہ آپ کو تو کوئی شعر و شاعری سے بھی شغف ہے کچھ میوزک بھی اچھا لگتا ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ شعر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ شروع سے تھوڑا سا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہمارے والد صاحب شعر کے بہت شوقین تھے اچھا شعر ہمارے والد صاحب ہماری تربیہ بھی بہت کرتے تھے کوئی غلط لفظ بول دیں تو وہ اس پہ ٹوکتے تھے کہ اس کو اسے نہیں ایسے کہو تو ہمیں جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی عادت پڑی ہوئی تھی پھر ہمیں اسکول میں میں نے تو سرکاری اسکول سے پڑھائے اور بلکل جسے آپ پیلے اسکول کہتے ہیں میں جو ہے وہ اچھا شعر کی سمجھ سکھائی تو میں نہیں کہا تھا مجھے تھوڑی سی سمجھ تھوڑا بہت وہ ہے کہ رجحان ہے میرا شعر یاد کرنے میں میں کمزور ہوں لیکن شعر اچھا لگتا ہے لیکن اپنی تقریر کے لئے یاد کرتے ہیں شعر ایسا اس میں بھی میں کمزور ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی تقریر میں پوری پوری نظمیں پڑھ دیتے ہیں وہ میں نہیں کر پاتا البتہ کوئی مصرہ وصرہ بیچ میں آگئے لکھا وہ تو پڑھی نہیں پاتا میں نہیں ہاں اصل میں میرے ساتھ ایک پرابلم ہے میں نوٹس کے ساتھ نہ تقریر نہیں کر سکتا ٹھیک میں نوٹس بناتا ہوں تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو یہ بنانا ضروری ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے لیکن بہت کام ایسا ہوگا کہ میں یہ دیکھ کر کہوں کہ اچھے یہ پوائنٹ رہ گیا پھر میں کنیکٹ نہیں کر پاتا نہیں میں نے آپ کو بولتے ہوئے سنا ہے میں نے آپ کو بولتے ہوئے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایکسٹیمپور کرتے ہیں تقریر لیکن پوائنٹ پہلے سے تھوڑا سا تیاری کر لینا چیزوں کے بارے میں جان لینا اور میں نے آپ کے جلسوں میں یہ بھی دیکھا کہ ایک زمانہ تھا جس طرح سب جلسوں کا ایک کلچر بن گیا ہے پیچھے سے میوزک بھی ہے اور وہ عوام کو دلانے کے لیے سارے ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کے جلسے میں بھی کیا گیا اچھا ہوتا ہے اس پر ہمارے اختلاف رہتا ہے ظاہر ہے جو ایک ریلیجس ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ اختلاف ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ میوزک کو استعمال کریں کہاں نہ کریں لیکن اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے سوفیزم بھی تو ایک اس پر بھی تو ایک میوزم بہت سارے مذہبی لوگ اس جگہ پر آ کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پر میوزک ٹھیک ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ جو بڑے بڑے فقہہ ہیں عرب کے بھی عجم کے بھی ان کے ہاں بھی ہمیشہ سے دور آئے رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا میوزک جو آپ کو دین سے غافل نہ کرے آپ کے اندر حیجان پیدا نہ کرے تو وہ ایکسپٹیبل ہو سکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ڈرومنگ بینڈز جو فوج کے لئے ہوتے ہیں اس کو کوئی بنانی کرتا اس لئے نہیں منع کرتے کہ اس کے نتیجے میں ایک بوسٹ ملتا ہے ایک ڈرل ہوتی ہے ایک چیز جو ہے نا فوجی تو اس کو کوئی بھی عالم دین نہیں کہتا کہ یہ صاحب یہ کیا کر دیا تم نے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ اپنی میسیج کو کمیونیکیٹ کرنے میں اس کو ایک طول استعمال کر سکتے ہوں تو اس میں دو رائے ہیں ایک رائے ہے کہ ایپسلیوٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایک رائے ہے کہ ہونا چاہیے اچھا جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کوئی مسلح کی تنظیم نہیں ہے فقہ ہی تحریک نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ایک تنظیم ہوتی ہے جو مسلح کی عدیوبندی ہیں برعلوی ہیں ہم صرف ایک امام کو فالو کرنے والے ہیں مقلد ہیں یہ بڑے مشکل ٹرمنالوجیز ہوں گی لیکن ہوتا ہے غیر مقلد ہیں ہم صرف اس پیرڈائم میں سوچیں گے ہم صرف اس طرح سے چلیں گے ہمارے ہاں بہت بڑا تنوہ ہے ورائٹی ہے کہ آپ کسی بھی مسلح کو اختیار کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں کسی زبان کو بولتے ہوئے آ سکتے ہیں اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اپروچ ہی ہوتی ہے کہ اگر دو رائے کسی چیز میں موجود ہیں تو آپ کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے چاہے آپ کی رائے نہ بھی ہو تو دوسری رائے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے بڑی مشکل بات کہی لیکن آسان بتاتا ہوں گا مثال کے طور پر چہرے کا پردہ ہے اس میں دو رائے ہیں ایک ہے کہ نقاب ہونا چاہیے اور ایک ہے کہ جناب کھلا ہو صرف ہجاب کر لیں تو بھی تو اس میں پوری دنیا میں یہ دو رائے پائی جاتی ہیں جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے اگر ہماری میری ذاتی رائے بھی یہ ہو کہ ہونا چاہیے تو بھی میں اس کو قابل قبول سمجھوں گا کہ اگر کوئی دوسری رائے پر عمل کر کے بھی دین کا کام کر رہا ہے تو مجھے اس کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے اس لیے کہ میں اگر اس طرح کراس لگانا شروع کروں گا تو پھر تو صرف وہی رہ جائیں گے اور لوگ پھر یہ سمجھنے لگیں گے کہ میری اوریجنل جو میرا میسیج ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نقاب لگا لو حالانکہ میرا میسیج تو یہ ہے کہ نظام بدل دو میرا میسیج تو یہ ہے کہ عدل قائم کرو میرا میسیج تو یہ ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے نظام بناو میرا میسیج یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دو اللہ کی جو بادشاہت ہے اس میں انسان دخل ہو گئے ہیں انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے قوموں نے قوموں کو غلام بنا لیا ہے وڑیرہ شاہی ہے جاگرداری ہے سرمایے کی طاقت سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اس انداز ہوئے ہیں جب میرے چیلنجز اتنے بڑے ہیں تو میں دو فقہی رائے کے ڈبے میں تو بن نہیں ہو سکتا نا بالکل صحیح تو میں اوپن کروں گا سب کے لیے کہ آئیں اور پھر اس کے بعد جو نقاب لگا ہے میرے لیے بہت محزز جو نہ لگا ہے اس کے لیے میرے پاس گنجائش موجود ہے یہ دین ہے جی بالکل یہی دین ہے ایک تو جج کرنا چھوڑنا اور اس کے بعد یہ جو پیرڈائم شفٹ آیا ہے کمپلیٹ پیرڈائم شفٹ ہے یہ تو جو پہلے پیرڈائم شفٹ نہیں ہے یہ اور ہی جماعت اسلامی ہے یہ دیکھیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ ہمارے بانی ہیں اور انہوں نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے انہوں نے جو پوری ہمارے لٹریچر دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر کوئی فقہی رائے دیتا ہوں تو جماعت اسلامی میری فقہی رائے کے پابند نہیں تنظیم جماعت نظام جماعت میں تو میرے پابند ہیں لیکن میری فقہی رائے تو چار رائے موجود ہیں آپ کسی کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں نا زمانے کے وہ ٹولز جو ابھی آپ نے کہا کہ میں چونکہ صرف ایک نام کو آپ کے ہاں سخواتین میں جانتی تھی کیونکہ میں نے مجھے میرا میں نے دیکھا ہی نہیں تبھی تو وہ ٹول سوشل میڈیا یا میڈیا کوئی اور میڈیم اس کو یوز کرنا اور اپنے لوگوں کو آگے لاکے لوگوں کو بتانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس کے لیے تو ہمیں پھر انہی چیزوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کرنا پڑ تو اس میں کیا حرج ہے اگر آپ کیک رہی ایسے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں اپنی میسیج پہنچانے میں کسی چیز کا سہارا لیں مثلا دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو نقاب لگائے اس کے پر ہمیں کوئی خدا نہ خاصتہ شرمندگی ہو اللہ نہ کریں اور ہمارے لیے بہت قابل ہے اور بلکہ آپ دیکھیں نقاب لگا کر بھی کیا کیا نہیں کر رہی ہیں ہماری خواتین پڑ رہی ہیں کام کر رہی ہیں سائنٹس بن رہی ہیں میڈیکل فیلڈ میں آپ دیکھتی ہیں اور خود سمیر عائل قاضی جن کو آپ جانتی ہیں تو وہ کیا نہیں کرتی ہیں ہر جگہ مطلب اپنی تو لیکن میں اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کا راستہ نہیں رکھ سکتا تو بس یہ والی بات ہے اور یہی ہماری جماعت ہے بعض اوقات ایک پریکٹس زیادہ چل پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بنیادی دعوتی یہی ہے بنیادی دعوت ہماری نظام بدلنے آپ کے جو جتنے جلسے جیسے کل کی بھی آپ بات کر رہے ہیں مرد حضرات کی داداد اس میں زیادہ ہوتی ارے ہماری جتنے خواتین آتی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کسی جگہ بھی نہیں آتی ہیں کل آپ آتی ہیں تو خواتین کی جگہ کم پڑ گئی ہم نے تھوڑا سا یہ رکھا کہ رات میں نہیں آئیں گی خواتین نا 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 آپ نے خواتین کی جگہ ہی نہیں رکھی چلیں لاؤ بھائی فوٹیج لاؤ بھائی آپ دیکھئے گا بہت بڑی جگہ تھی اور وہ فل ہو گئی تھی ہمیں ایکسٹرا ان کو کرسیاں ارینج نہیں ہو پا رہی تھی بھس گیا تھا معاملہ مردوں سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اپنی کرسیاں وہاں پر پہنچاؤ اور جگہ نہیں بچ رہی تھی آپ یقین کریں اتنی بڑا ہم آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور اس میں ہر آبادی سے لوگ آئے وے تھے اور آئے وے تھے لائن ہی گئے تھے اچھا آپ آپ کو سپانسر کون کر رہے ہیں ہمارے کارکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں بڑی مزے کی جماعت اسلامی کا جو وہ تو ہے کارکن تو سب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر جماعت کے لیے لیکن سپانسر میں بتا ہوں آپ کی پوری یہ کیمپین الیکشن کی ہم لوگ خود کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کا ایک سسٹم ہے بڑا زبردست وہ سسٹم یہ ہے کہ ہمیں ہر مہینے ہر ورکر کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں اور اس کے پر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پانچ روپے بھی دے سکتے ہیں سکہ تو وہ بھی دیں گے پانچ لاکھ روپے بھی دے سکتے ہیں تو دیں گے ہر حیثیت کا آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہانہ چندہ دیتا ہے اس کو ہم اعانت کہتے ہیں اچھا اس کے ذریعے سے ہمارے روٹین کی ساری ایکٹیوٹیز چلتی ہیں الخدمت کا ایک الگ نظام ہے اس کی ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے وہ بالکل الگ اس کا نظام ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے اس کی سب چیزوں ہوتی ہیں جماعت اسلامی کا الگ آڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کیمپینز آتی ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں اب جیسے ہم نے اس دفعہ اپنے کارکنوں سے کہا کہ بیس ہزار روپے فی کارکن جمع کر رہا ہے اور جو جمع کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ لوگوں سے چندہ کر کے جمع کر رہا ہے الحمدللہ ہمارے کارکن دیتے ہیں اسی وجہ سے جماعت اسلامی چند الیکٹیبل کے ہاتھوں میں کھیلتی نہیں ہے یا چند الیکٹیبل جماعت اسلامی سے کھیلتے نہیں ہیں دوسری پارٹیوں میں جو بلینئر ہوتے ہیں وہ پارٹیاں چلاتے ہیں ایک جلسہ ہو گیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں کیا مسٹر کیا مولانا یہی چلتا ہے جلسہ اسپانسر کروا دیا یا فلاں اسپانسر کروا دیا ہم رابطہ کرتے ہیں انڈسٹریلس سے بھی کرتے ہیں تاجروں سے بھی کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان چیزوں میں تعابون کریں دیتے بھی ہیں وہ لیکن با ان لارج مور دن سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہمارا جو پورا کیمپین ہوتی ہے ہمارے کارکنوں کے پیسوں سے ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے ہم چار کروڑ لگاتے ہیں تو لوگ اسے چار عرب روپے کہتے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے کہ سب پریشان ہیں جو عربوں کھربوں روپے لوٹ کر اور ہماری ٹیکسوں کے پیسے ہماری میڈیا پر خرچ کر کے استعمال کر رہے ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں کہ جماعت اسلامی کی کیمپین کیسے چل رہی ہے تو یہ اللہ کی خاص انعائیت ہے اور ہمارے کارکنوں کی خون پسینے کی کمائی ہے اور ہمارا سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی تو میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے بہتی یوزیل سوال اب آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں جو کہ آپ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے اب جس پروگرام میں بھی الیکشن سے پہلے آپ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے بھئی ہمارے لیے پلیٹ میں کیا ہے کراچی کے اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں اور کراچی کے لیے کیا ہوگا دو تین چار موٹی موٹی چیزیں دیکھیں پہلے تمہیں بتاتا ہوں سارے وہ وعدے جو کبھی وفا نہیں ہوئے پہلے تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں تو یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ جن کا منشور ان کی کارکرتگی ہے ہمارا منشور ہماری کارکرتگی ہے نائم صاحب الیکشن سے پہلے ہر بندہ یہ بہت رہا ہوتا ہے دیکھیں جماعت اسلامی جب کسی چیز کو کلیم کرتی ہے نا تو اس کا پورا ٹریک ریکارڈ سامنے ہیں اگر نونلی کر رہی ہے اس کا سامنے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کا سامنے امکیوم کر رہی ہے اس کا سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ تین سو بارہ عرب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا تین سو بارہ عرب روپے بلین روپیز سیونٹی پرسن تنخواہوں میں جا رہا ہے گوسم لازمین کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے بچوں پہ نہیں لگ رہا فورٹی نائن تھاؤزنڈ اسکولوں میں سے ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جس میں میں آپ یہ سوچ کر بچے کو داخل کرائیں کہ یہاں اچھی تعلیم ہوں زرداری صاحب تو چھوڑ دیجئے ان کی اولاد تو چھوڑ دیجئے ان کے نواسے پوتے نواسے تو چھوڑ دیجئے ان کا کوئی کلرک بھی نہیں داخل کرانا چاہتا کسی ایک اسکول میں یہ ان کی کار کر دیگی ہے یہ ان کا منشور ہے کلیم منشور نہیں ہوتا آپ کی پرفارمنس منشور ہوتی ہے ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب دوہزار ایک سے دوہزار چار میں پانچ میں میر بنے تو ہم نے جتنے اسکول ان کے ماتحت آتے تھے سب کو اپگریڈ کیا موڈل اسکول بنائے اور بتیس کالج بنائے کالج میں اس وقت ٹو تاؤزنڈ ون میں جب کمپیوٹر کی ایجوکیشن اس طرح سے عام نہیں تھی بہت تو انہوں نے ڈگری پروگرام شروع کروا دیا سیکڑوں نے ہزاروں بچے بچیاں چند سو روپے میں جو ہے نا انہوں نے بی سی ایس پروگرام میں وہ پاس آؤٹ ہو گئے یہ ہمارا منشور ہے ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم بنو قابل پروگرام ایک پارٹی اور انجیو کے تحت پچیس ہزار بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ منشور ہے تو ہم کر سکتے ہیں نا کیپیبل ہیں نا ہمارا منشور یہ ہے کہ سب کو یہ بات پتا ہے کہ جماعت اس نایوں والے پیسہ نہیں کھائیں گے ان کا منشور ان کو پتا ہے تو میں بتاتا ہوں کیا کریں گے پھر آپ پوچھیں گے کیسے کریں گے وہ بھی بتاؤں گا کریں گے ہم یہ کہ ہم آئی ٹی ایڈیوکیشن فری کریں گے یہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا آئی ٹی ایڈیوکیشن فری کرنے کا فائدہ کیا ہے ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بیٹری کر لیا نہیں کر سکے انٹر کر لیا نہیں کر سکے گھوم پھر رہے ہیں سٹریٹ کرمینل کا نشانہ بن جاتے ہیں ان کو وہ لوگ قرائے پہ ویپن دے کر استعمال کرتے ہیں نشے کر رہے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے ان بچوں کو جب ہم کورسی سے گزاریں گے وہ خود کمانے کے قابل ہو سکیں گے انہیں کے ڈپلومہ پروگرام کریں گے انہیں کو ڈگری پروگرام سے لے کر جائیں گے جو شائننگ سٹارز ہوں گے بھی ہم نے لگا دی ہے تین سو بارہ عرب روپے میں سے بیس عرب روپے بھی لگا دی ہے کیا گیرنٹی ہے کہ ایک خاص جماعت کی اکثریت ہونی ہے اس کے ساتھ آپ کی چند سیٹس کیا کر لیں گی پھر آپ لوگ دونوں گتھم گتھا ہوں گے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک خاص جماعت کی اکثریت ہونی ہے سندھ میں اور ہونا کیا ہے ہاں یہی وہ مسئلہ ہے کہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ سندھ میں کچھ ہو نہیں سکتا اور اس کا سبب بھی ہے کہ وڈے رشاہی جاگرداری کے ذریعے سے وہ اپنے عوام کو کنٹرول کرتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں چپلیں نہیں پیناتے فلڈ میں تباہ کر دیتے ہیں ان کا پیسہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں ان کو جاہل رکھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وارل منڈیٹ ان کو مل جاتا ہے لیکن اس مرتبہ پھر اگین میں کہوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ میسیج صرف کراچی میں نہیں ہے یہ ٹریول کر رہا ہے اور آپ اس مرتبہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر میں وہ اس طرح سے جیتنے تو نہ دیں کسی کو فلحال لیکن ان کو لگ پتا جائے گا کہ یہ میسیج سندھی اور بلوچ عوام میں کتنا ٹریول کر چکا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ ان کو جھٹکا لگے گا اس دفعہ لیکن شہری علاقوں سے اگر منڈیٹ بلک میں آتا ہے دیکھیں سہتالیس صبح اسمبلی کی سیٹیں بائیس قومی اسمبلی کی سیٹیں صرف کراچی میں اکیس ریزرو سیٹیں بنتی ہیں یہ ہو گئی نوے چھ سینیٹر اتنا بڑا چنک اگر کسی پارٹی کے پاس ہے میں نہیں کہتا ہم کلین سوئپ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم سب سے بڑی جماعت بنتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی چیز ہوگی کہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے اور کون حکومت چلاتا ہے یہ کراچی کو اعزاز حاصل ہے لیکن کراچی کی جو یہ حیثیت اور طاقت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتی رہی پچھلے پینتیس سال میں یہ کریڈٹ تو لوگوں نے دیا یہ منڈٹ تو دیا لیکن لوگوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال دیا وہ لوگ تو خود کہتے رہے کہ انہیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا ان کے ہاتھ بندے میں اگر وہ عوام کے لیے کچھ مانگتے نا اور ان کی فائلیں ٹھیک ہوتی اور ان کے کریکٹر ٹھیک ہوتے اور ان کو اپنی پارٹی اور اپنے مفاظ سے آگے سوچنے کا موقع ملتا اور ان کی صبحیں بھی ٹھیک ہوتی اور ان کی شامیں بھی ٹھیک ہوتی اور ان کے لندن کے اور ملیشیا کے ہوتل پریاریٹی نہ ہوتے اور ان کو جو ہے وہ امریکہ میں جائدادیں نہیں بنانی ہوتی اور ان کو جو دو پٹی کے چپل میں ان کے تو قائد نے کہہ دیا نا دو پٹی کے چپل میں آتے عرب پتی کھرپتی بن گئے اگر ان کو یہ نہیں کرنا ہوتا تو کراچی کے بچے پڑھ رہے ہوتے ان کے ساتھ کوئی اسلوپ نہیں کر سکتا تھا جماعت اسلامی کو کوئی خرید نہیں سکتا جماعت اسلامی کو کوئی دبا نہیں سکتا انشاءاللہ ایک دفعہ یہ طاقت ہمیں ملتی ہے تو اللہ نے چاہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی آئے جی ڈی آئے پیپلز پارٹی آئے نون لیگ آئے ہم لنگے کراچی کے بچوں کا حق ہم نہیں اب ان لوگوں کو اس طرح سے ہم ان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے دو سے ڈھائی کروڑوں تیس سال تک کی عمر کے لوگ ہیں حافظ صاحب وہ سیکنڈ یا تھرڈ پارٹی تھرڈ فورٹ پارٹی میں رہی ہے اور پھر الائنس کر کے آگے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور اب پاکستان کو ایک ایسا چہرہ اور ایک ایسی جماعت چاہیے جو پہلے سے انہوں نے آزمایا ہوا ہے گوڈ بکس میں ہیں تو وہ آگے آپ نے میرے بارے میں کہا جس کو موقع ملتا ہے بندہ سامنے آ جاتا ہے ہمارے سینیٹر نے مشتاق احمد خان مرضہ وہ بولتے ہیں پوری دنیا سنتی ہے ان کو موقع مل گیا نا وہ سینیٹر بن گئے تو پتا چلا کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے تو جو آدمی بھی ابھی ہمارے ٹاؤن کے نو چیئرمن بنے ہوئے نا آپ دیڑھ سے دو سال بعد کراچی کے لوگوں سے پوچھے گا انہیں دو نو لیڈر نظر آئیں گے کہ جو ہر چیز کو ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں لوگوں سے کنیک کرتے ہیں اسی طرح ایٹی سیون یو سیز ہیں نا تو ایٹی سیون لیڈر اسی طرح ایم این ایز ایم پی ایز بنیں گے نا تو وہ لیڈرشپ آپ کو نظر آئے گی ابھی تو چونکہ کچھ ہے نہیں نا تو میں ہی نظر آتا ہوں تو لیکن بہرحال میں یہ کوئی طرح ان کے ساری سے بھی کام نہیں لیتا کہ میں کہوں نہیں صاحب کچھ بھی نہیں ہے لیڈ کرنا ہوتا ہے اس لیے کر رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ کی الائنس ہوتی ہے سندھ میں تو فیس تو پھر پہلی بات آپ کو بات ہوں ہم اپوزیشن کرنے کے لیے الیکشن مہین نہیں چلا ہے ہم حکومت میں آنے کے لیے چلا ہے اور ہم حکومت میں آئیں گے اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں لیں گے ہماری تو تنخواہ بھی بند کر دیں نہ ہمیں کوئی پر بانی ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے اور یہ کوئی آفاقی بات نہیں ہے دوزار ایک میں نحمد اللہ خان نے ورکنگ شروع کی دوزار چار پانچ تک ایک کوریڈور اپروو ہو گیا تھا یہ جو اورنج لائن چل رہی ہے نا لاہور میں یہ کراچی کے لیے اپروو ہوئے تھے پیسے ان ظالموں نے نہیں ہونے تھی آج جو یہاں کے ٹھیکے دار تھے انہوں نے کہا نہیں صاحب مشرح صاحب اس کو ہم بیوٹی پر کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے حالانکہ چینہ کی کمپنی سے اس کے بینک سے چالیس سال کی ڈیفر پیمنٹ پر پیسے تھے ہو گئے تھے تو ہم تو چار کوریڈور میں لائٹ ریل سسٹم لائیں گے پانچ ہزار بسوں سے اس کو کنیٹ کریں گے پہلے مرلے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں یہ کام کریں گے چار سے پانچ سال میں کراچی میں رہنا یہ نہیں ہوگا کہ عذاب ہے کراچی میں رہنا پھر سے عزت والی بات ہوگی ہمارے بچے اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا وہ اسٹریٹ کرمنل کا نشان ہے سیف سٹی پروجیکٹ شروع کریں گے اور میں خواتین کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہیریسمنٹ کا جو ایشو ہے بہت بڑا نہ ہیریس کیا جاتا ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں کہاں جائیں وہاں تو اور زیادہ پرابلمز ہیں گلہ سڑا نظام ہیں ہم بالکل گراس روٹ لیول کے پر کمیٹیز بنائیں گے اور اس میں خود خواتین کو بھی بڑھ اور کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے وہ ورکنگ ویمن ہے وہ آ کر وہاں پر عزت کے ساتھ اپنی رپورٹ کو درج کروائے گی اور عزت کے ساتھ کاروائی ہوگی اس کا نام بھی نہیں آئے گا سامنے یہ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول پر موجود ہیں حکومتیں اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ہوتی نہیں ہیں تو نہیں صاحب اس کا مطلب ہے جیسے تیہ ہے کہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا نہیں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی شرائط پر اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے ونہ چلنے ہی نہیں دیں گے نہیں چلنے دیں گے کراچی کو سمجھتے کیا ہی ہے اس کی طاقت کو اصل میں یہ ڈیل کرتے رہے ہیں ہمیشہ امکیوم سے اور یہ جو ہے نا الیکشن سے پہلے جھگڑے کریں گے بندے ماریں گے سندھی ماجر تفریق پیدا کریں گے اور الیکشن کے بعد ہینڈزنگ گلافز ہو جائیں گے اور اس کے بعد عوام تقسیم ہو جاتے ہیں یہ خود اکھٹے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو ڈیل کرنا تو آسان ہے نا وہ تو بلاول صاحب نے کہا نا وہ تو آزاد امیدواروں کو بھی انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ایکٹیو نظر آئیں گے آپ تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹ میسج ہے کوشش نہ کریں جو پھٹا ہوا غبارہ ہے اس میں ہوا بھرنے کی کوشش نہ کریں ان کے پھیپڑے خراب ہو جائیں گے غبارہ نہیں پھولے گا اب لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیں جماعت اسلامی سے کسی کو کیا پریشانی ہے کیا ہم ملک توڑنے والے ہیں ہم تو ملک بنانے والے اور ملک کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں کیا ہم بے ایمان ہیں ہم تو اللہ کا شکر ایماندار ہیں ہمارے تو ایک ریجیم میں نحمد صاحب کے ساتھ قربت پیدا کر سکتے ہیں پارٹیوں کو بھی لے کر چل سکتے ہیں یہ صلاحیت بھی صرف جماعت اسلامی کی ہے ہم تو ایک پوری قومی یکجہتی پیدا کر سکتے ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پاکستان کو ہمارا راستہ جو روک رہا ہے اگر تو یہ سوچ کر روکے کہ وہ پاکستان کا راستہ روک رہا ہے وہ دینداری کا راستہ روک رہا ہے وہ جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے اگر کوئی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اگر کوئی ایسے لوگوں کو لانا چاہتا ہو جو ٹیسٹڈ ہیں جو بوری بن لاشوں اور بھتہ خوری اور دہشتگردی اور قتل عام اور بلدیہ فیکٹری کے دو سو انسٹھ انسانوں کو جلانے والے ان پر مشتمل لوگ ہیں اگر کوئی ان کو لانا چاہتا ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہے وہ ملک سے دشمنی کر رہا ہے کہ ملک سے دوستی کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں باقی پارٹیز کے لیے میں کہوں گی کہ ان میں خواتین کارکران کی خواتین کارکران جو ہیں ان کی داداد خاصی ہوتی ہے تو جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو خواتین سے کنیکٹ ہونے کے لیے خواتین زیادہ ضروری ہوتی ہیں آپ لوگوں کا یہ ایک بڑا گیپ رہا ہے میں آپ کو بتا ہوں اسے ظاہر وہی والی بات ہے آپ کو علم میں نہیں ہوگا ہمارا جو ویمن منگ ہیں وہ سب سے سٹرونگ ہیں آپ یقین کر رہے ہیں ہمارے مرد تو جو ہے چونکہ ظاہر ہے ان کو اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جوب بھی ہے فلاں بھی ہے یہ بھی ہے تو بہت سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو دور ٹو دور کیمپین میں بعض اوقات کمی کر دیتے ہیں بعض اوقات وہ جو لوکل چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ تو ایک ایک گھر میں جاتی ہیں کیونکہ ہم نے سب کی کیمپینز دیکھی ہیں بڑے بڑے ڈالوں میں لوگ جاتے ہیں اور کیمپینز کرتے ہیں ہماری ڈالوں والی کہاں ہوتی ہے ہماری تو کیمپین وہ آلی ہوتی ہے جس طرح کے عوام ہوتے ہیں غریبوں والی میڈل کلاس والی امیروں میں امیر ہوتے ہیں جو بھی ہے امیروں غریب ہونا تو غلط بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں اور اسی طرح سے کیمپین کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات ہوں اس وقت بھی جو الیکشن کیمپین ہے جو گراس روٹ لیول پر ہیں وہ جماعت اسلامی سے بہتر کسی کی بھی نہیں ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا اسپانسر کس نے کیا تو اسپانسر کروایا گیا ہے کچھ لوگوں کو جس کے نتیجے میں ڈسپلی کچھ کے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن پتیلہ خالی ہے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پریزنس ہے کچھ جماعتوں کی وہ بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا میں تو ہمارا مقابلہ انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکے گا ابھی آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کتنا بڑا سینٹر بنا لیا آپ لوگوں نے کیا کر لیا ہمارے پاس ٹیم ہیں ہمارے ورکرز ہیں ہمارے دیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں نے حکومتی وسائل سے بنائے تھے اور جو بنا رہے ہیں اس وقت ابھی آپ کو پتا ہے یہ نونلیو والے کیا کر رہے ہیں اور پی پی والے کیا کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ پیسے بھی ہمارے ہی نہیں نہیں یہ صرف ایک جماعت نہیں کر رہی جب آپ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں کر رہا ہے نا لیکن ہمارے کام کی نویت دیکھ لیجئے اور اس کا پیسہ دیکھ لیجئے اور ہمارے ورکرز دیکھ لیجئے اور جو اتنے بڑے پیمانے پر ہائر کر کے پوری حکومتی مشنری چلا کر یہ طاقت حاصل کی جاتی اس کو دیکھ لیجئے ایک اور ایک ہزار کا فرق ہوگا وسائل میں لیکن ہماری پرفارمنس ان کے مقابلے میں دیکھ لیجئے ہم نے تو لیڈرز کا یہ دیکھا ہے وہ آج کیا پہن رہی ہیں یا وہ جوتا کون سا پہنے ہوئے ہیں اسی پہ چل رہے ہیں وہ اور انہوں نے بہت غلط سمجھ لیا پاکستان کے عوام کو آج کے زمانے میں وہ اصل میں ہوتا ہے جب آپ کیمپینڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو جو بہت ساری ایجنسی ہوتی ہیں کیمپینڈ والی وہ کہتی ہیں یار وہ ٹرمپ کی کیمپینڈ نکالو بائیڈن کی نکالو فلاں کی نکالو اس کی نکالو اور کسی خاتون کی نکالو وہ اس کے کپڑے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں بھائی آپ کپڑے پپڑے اب پبلگ اپنے کپڑے دیکھتی ہے کہ ہمیں کون کپڑے پینائے گا ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا اب نہ آہستہ آہستہ شعور کی سطح بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں اس محاصل پر بھی ان کو شکست دیں گے لیکن سر بائیڈن اور ٹرمپ کی کیمپینڈ جو ہیں وہ ان کی تقریر پر وہ جو جو سبسٹنس ہوتا ہے جو آفر کرتے ہیں عوام سے جو وعدے کرتے ہیں وہ عوام یقین اس لیے کرتی ہے کہ وہ بعد میں پورے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں اب تک تو کپڑوں پہ ہی چل رہے ہیں ہیر سٹائل پہ ہی چل رہے ہیں اور چپلوں پہ ہی چل رہے ہیں اور پرس پہ ہی چل رہے ہیں تو اب یہ قوم سمجھ رہی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اب کچھ نہیں ہوتا اب آہستہ آہستہ یہ شعور کی سطح بڑھے گی یہ شعور کی سطح پوری دنیا میں پڑھ رہی ہے میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں پہلے تو یہ ویسٹ کے لوگ اپنے لوگوں کو بھی بے عقوب بنا لیتے تھے اپنے میڈیا کے ذریعے سے اور کبھی عراق پہ حملہ کبھی فلاں پہ حملہ اور یہ اخفیر پیدا کر دو دہشت گردی ابھی غزہ پہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عوام ایک طرف ریاست ایک طرف عوام کھڑے ہوئے فلسطین کے ساتھ ریاست کھڑی ہوئی اسرائیل کے ساتھ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو جنون کیمپین ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے ایک آخری سوال جب آپ کو کسی انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے حافظ صاحب اور کسی خاص چینل کی طرف سے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس چینل کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے تو آپ وہاں جانے کیلئے کیا تیاری کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں کیا بہت سوچ کے جاتے ہیں یہ لفظ بولنا ہے کیونکہ اس چینل کی تو لائن ہی اور ہے میرا خیال اللہ کا شکر ہے بڑا احسان ہے کہ اتنی مشکل مجھے پیش آئی نہیں ہے کبھی اس لیے پوچھیں حافظ صاحب کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا چینل نہیں دیکھا جو بائز ناو نہیں نا لازتنا اچھا نہیں ہے نا ہاں ہے وہی لیکن لازتنا اچھا نہیں نہیں جو آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہو پروموٹ کر رہا ہو یہی تو دیکھیں ہمارا مقابلہ ہے کس کس سے یہ بھی تو دیکھیں نا آپ آپ لوگ ہم سے کہتے تو ہیں ٹیسٹڈ لوگ ہیں انہی میں ہوا بھرنے والے لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا مقابلہ اس بات سے بھی ہے نا کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہے جتنے وسائل یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسٹوں کے پیسوں سے ہماری اپنی پارٹی کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو اتنے بڑا مقابلے میں اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے نو ٹاؤنز بھی جیت لیا ہے نا تو سلوٹ کرنا چاہیے الحمدللہ اور یہ سفر آگے پڑے گا اب تو اس دفعہ سبائی اور قومی سیٹیں لیں گے اور بڑی تعداد میں لیں گے پارٹی تو ہم نمبر ون ہوں گے ان ٹمز آف وٹ انشاءاللہ کراچی all the best thank you very much thank you thank you